بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انسان نسیم ناظرین اب سے توڑی دیر پہلے ہمیں ایک افسوسناک خبر سننک پہ ملی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے معروف کیوی اینکر سیاستدان ایمین ای آمیر لیاقر حسین اب سے توڑی دیر پہلے انتقال کر رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اپنے روم میں تھے جب ان کا ملازم گیا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد جو وہاں کے مقامی آس پاس کے لوگ تھے جو پڑوسی تھے وہ لوگ آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا جو روم ہے اس کو کھولا گیا اور جب دیکھا گیا تو ڈاکٹر صاحب مردہ حالت میں پائے گئے ہیں یہ بھی ایک بڑی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں دھوان بڑ گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی موت لازمی بات ہے جب میڈیکل رپورٹس ابھی توڑی دیر بعد آئے گی اس سے پتہ چل جائے گا لیکن یہ موت تھے بھی موت ہو نہیں سکتی یہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوگی کیونکہ ان کے کمرے میں دھوان چھوڑا گیا ہے جنرمیٹر بھی بات پڑا ہوا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ تولی دیر تک سامنے آ جائے گی لیکن ڈاکٹر صاحب کی اس طرح اچانک موت ایک بڑا مہامیہ بن گیا ہے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کیونکہ وہ محروف شخصیت تھے اسلامیک سکالر اسے حوالے سے وہ ٹاک شوز بھی کیا کرتے تھے اپنے پروگرامز اور اس کے علاوہ ایمینے کے سوری پی ٹی آئی کے ایمینے رہے ہیں تو ان کی شخصیت کافی مشہور شخصیت تھی پاکستان میں بھی بنوکانی سطح پر بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کی اسی طرح اچانک موت سے یقینی طور پر ان کے جو مدعہ ہے وہ پریشان ضرور ہوئے ہوں گے ہر کوئی دکی ہے لیکن یہ بات کا پتہ لگانا بہت ہی ضروری ہے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں ایک ہی ملازمتہ ان کے گھر میں ان کے مطابق کہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کا دروازہ جب کٹ کٹ آیا گیا تو اندر سے آواز نہیں آئی بار بار کٹ کٹ آیا گیا تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا جب اس کے بعد تر جو مقامی جو پڑوسی لوگ تھے ان کو بلائے گیا انہوں نے دروازہ تھوڑ کے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے پھر اسپتال شفٹ کیا اور ڈاکٹر انہوں نے اب اس بات کی تصدیق کر دیئے کہ ڈاکٹر صاحب کی موت واقعہ ہو چکی ہے ابھی سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عامل لیاقت حسین کے کمرے میں گیس جو دونہ ہے وہ کس طرح چولا گیا ہے اور یہ دونہ کس چیز کہتا ہے یا ڈاکٹر صاحب اندر کیا کر رہے تھے تو ابھی اس چیز پر پولیس کربائی کرے گی ترشیف کرے گی اور اس سے یہ چیز مزید جو ہے واضح ہو جائے گی جہاں تک ہمارا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی موت بلکل طبی نہیں ہے اور اس کے پیچھے لازمی کوئی بڑی سازش ضرور ہوئی ہے